موسیقی آرمی وبا کی صورت کی پاکستان کو بڑا چیلنج ہے وزیراعظم اندران خان کی زیرہ صدارت حکومت کی معاشی ٹیم کا ازداز وزیراعظم کی کرونا وارس کے پیشنسز بڑے معاشی ریلیف پاکیج کی منظوری ذرائع کے مطابق ستر لاکھ دہاڑی دار افراد کو تین ہزار روپے مہانہ دیا جائیں گے ایکسپورٹرز کے لیے دو سو ارب روپے کا ریلیف پاکیج بھی منظور کر لیا گیا وزیراعظم منگل کو تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بھی ریلیف پاکیج کا اعلان کریں گے کرونا وارس کے پھرتے خطرات حکومت پنجاب کا چودہ دن کے لیے لاکڈاؤن کا فیصلہ ذرائع کے مطابق یہ اہم فیصلہ صوبائی کابینہ کمیٹی کے اجلاعش میں کیا گیا وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزار نے بازدابتہ توسر پس کانفرس میں اعلان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ آج انصلاد کرونا کے لیے ایک اہم اجلاعش فیصلہ کیا گیا کہ چوبیس مارچ سے چھے اپریل تا کے صوبے بھر کے شاپنگ مالز بازدار دکانے پارک سے ریٹورنٹ بند ہوں گی سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پارک فوج طلب مل بھر میں کرونا وارس کے بھڑتے خطرات کے پیش نظر فوج سیول انتظامیہ کی مدد کرے گی وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹفیکیشن چاری پارک فوج کے دستے اسلام آباد پنجاب سندھ قیبر پکنکوہ بلوچستان گردی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں کرونا وارش کی روح کام کے لیے سیول انتظامیہ کی مدد کریں گے صدر مملکت کا تینوں مسلح فوج کے اثروں جوانوں کے لیے اہزارزاد کا اعلان آئی ایس پی آر کے مطابق پاش پوجھ کے چھاسٹ افتران اور جوانوں کے لیے تمتائے بسالت اور انتظامیہ کو انتظامیہ سے نوازہ جائے گا کرونا کے معاملے پر سیاسی دکان چلکانہ ٹھیک نہیں معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشتیات فدوس عاشق آوان کی پیس کانفرنس تہا عوام کی مزید کے بغیر جنگ میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی کرونا کے خلاف جنگ میں سب سے اہم دستا عوام ہیں اس چیلنج کو شکست دینے کے لیے قومی یکیہتی ضروری ہے کرونا کے صدبات کے لیے ملک یہ لاؤڈان سمیت اقدامات کی ضرورت ہے پپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں پوری دنیا ایک بڑے خطرے سے دوچار ہے کرونا وارث کی وباہ نے ہمارے ملک کو بھی متاثر کیا سیافی قیادت کو اس عظم و حوصلے کی پیروی کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ قرارتاد پاکستان کو منظور کرتے ہوئے کیا گیا تھا سین میں لاؤڈان کا آغاز ہو گیا شہرین کے سفر اور جمع ہونے پر پابندگی احکامات کی خلاف وردی پر پیل اور جرمان ہوگا صبح بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد تیس سو باون ہو گئی پنجاب میں دوچو پچیس خیبر پکستان کو آنے اکرکیس مریض سامنے آئے ملک بھر میں متاثر افراد کی تعداد آج سو سے زائد ہوگی وزیرالحسن کا لٹائر ملازمین کو جلد پینشن دینے کا پیسلہ زرائے کے مطابق مراد علی شاہ کی مجمع پیننٹ تو پچیس مارچ سے پینشن آدائیگی کی ہدایت وزیرالحسن کا خوبے کے تمام اخراجات کنٹرول کرنے کا پیسلہ مراد علی شاہ نے تنخواہ پینشن کے علاوہ کمان آدائیگیاں روکنے کا حکم دے دیا کرونا دنیا کے ایک سو باندھ میں ممالک میں پھیل گیا دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار چہ سو چھے آسی ہوگئی تین لاکھ اڑتیس ہزار چاہ سو چوبیس اپرات ہوتا سی اتلی میں مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار چاہ سو چھے آسی ہوگئی نیوی وارک نے کرونا مریضوں کی تعداد دنیا بھر کے کرونا متاثرین جے پانچ کی طرف ہوگئی کرونا وارش کے خلاف کردار کو سرحنے پر چین کا پاکستانی نزیر اعظم اور آدمی چیف کا شکریہ جنی وزارت خارجہ کے تجمعان لیجان یعو کا توی تکہا ہم وزیرا عزم ادران کانو پاک پاکست کے سفا سلال جنرل قمر جاوید باجوا کی شکر بزار ہیں اندران کانو اور آدمی چیف نے کرونا والوں کی خلافی ان کے کردار کو ذمہ دارانا اور گراری قوم کو سوٹ پسکت رہا موسیقی اس بھر میں آج جوانا پاکستان انتہائی قاتلی سے منائے گیا صدر ممت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام میں کہا ہے سرونہ کار مقابلہ عوام میں مستحید افر کرنا ہے حضر آدم دعان خان کی حسنی آدمی و باقی لوگستان تو مطالعہ جگزامات کے نظرانی خفت کر رہا ہوں عوام میں جانتا شکرہ شکار نہ ہوں موسیقی آئی ایس پیس کے مطابق آدمی چیز چنو کمر جاویز بازوہ سے درستہ دار خصوصی کور کمانڈرس کا اطلاع سے جی ایس پی راول پیڈی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا جس کا واحد ایجنڈا سورنا وارث سے بکیا ہوتا آدمی چیز چنو کمر جاویز بازوہ تو کہنا ہے یہ بات کورج قومِ خیلط اور تحقص کے ذہداری بھرکو طریقے سے ادا کرے گی موسیقی وزیراعظم کی معابنے خصوصی اصطلاعات و نجدیہ داکٹر فردوس آشکاوان نے کہا کہ 23 ماہ کے تاریخ کا وہ روشن دی ہیں جب مسلمان آنے برد سوید کو اقواز نفتولین ملا کورونا کے چیلنج سے نپنچن کے لیے ہم میں کوئی تقسیم نہیں عوام کا تحفظ سلامتی اور صحت ہم سکتی ترکی ہے موسیقی توفیو المپکس ملتوی کیے جانے کا امکان توفیو المپکس کائنکات جاپان میں روا برس عدد جولائی سے نو عویر تک کیا جانا تھا جس کے لیے جاپان میں بڑے پیمانے پر انتظامات بھی کیا جا رہے تھے موسیقی موسیقی Πلیز سپریٹ پاوزیٹیوٹی سٹی آئیسولیٹیٹ سوشل دسٹینسنگ اس دی اولی سیلوشن اسلام علیکم کوہنور میں میں ہوں عبدالرحوان اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا پریفنگ ان کا کہنا تھا کہ اہل وطن کو یوم پاکستان مبارک ہو اسی برس قبل ہمارے بزرگوں نے ایک منزل کا تعاین کیا تھا آج بھی محفوظ پاکستان کے لیے ہمیں یکجہ ہونے کی ضرورت ہے عالمی وبا کی صورت کی پاکستان کو بڑا چیلنج ہے افواہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں وزیراعظم عمران خان کی زرستدارت حکومت کی معاشی ٹیم کے اجلاس میں کرونا وارش کے پیشے نظر بڑے معاشی ریلیف پیکش کی منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں ستر لاکھ دہاڑی دار افراد کو تین ہزار روپے ماہانہ دی جائیں گے ایکسپورٹرز کے لیے دو سو ارب روپے کا ریلیف پیکش بھی منظور کیا گیا وزیراعظم منگل کو تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بھی ریلیف پیکش کا اعلان کریں گے تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بڑا ٹیکس ریلیف دیا جائے گا وزیراعظم نے صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں غریب اور پیسے ہوئے طبقے کا خیال لکھیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر سدارت خصوصی کور کمانڈرز کا اجلاس جی ایش کیو راولپنڈی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا جس کا واحد ایجنڈا کرونا وارث سے بچاؤ تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک فوج قومی خدمت اور تحفظ کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرے گی کانفرنس میں کور کمانڈرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے متعلقہ کور ہیڈکوارٹر سے شکست شرکت کی اور اس دوران ملک بھر میں کورونا وارث کی صورتحال اس سے نپٹنے کے لیے سیول انتظامی کی مدد کے لیے پاک فوج کی تیاری کا جائزہ لیا گیا ملک بھر میں کورونا وارث کے بھٹے خطرات اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے جو سیول انتظامی کی مدد کرے گی کورونا وارث کے بھٹے کیشز اور چاروں صوبہ میں لاکڈان کے بعد اب ملک بھر میں فوج تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا سیول انتظامیہ کی جانب سے درخواست موصول ہوئی تھی جس کے بعد سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کے دستے تائینات کیے گئے ہیں ملک میں کورونا وارث کے بھڑتے ہوئے خطرات کے پیش نظر حکومت پنجاب نے اس صوبے بھر میں لاکڈان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ اہم فیصلہ صوبائی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اس بات کا اعلان وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے بازابتہ طور پر پریس کانفرنس میں کیا اہم اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج انصداد کرونیا کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلہ کیا گیا کہ چوبیس مارچ سے چھے اپرل تک صوبے بھر کے شاپنگ مالز، بازار، دکانے، پارکس، ریسٹورانٹس اور ایسی عوامی اجتماعات والی تمام جگہیں بند ہوں گی پاکستان پپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شہواز شریف نے کرونا وارس کے تدارک اور اس سے بچاؤ کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا ہے ترجمان پپس پارٹی کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے آپوزیشن لیڈر شہواز شریف کو فون کیا اور کرونا وارس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ترجمان کے مطابق بلاول بھٹو اور شہواز شریف نے کرونا وارس کے مقابلے کے لیے قومی یکجہدی اور اے پی سی بلانے پر بھی اتفاق کیا کرونا وارس سے بچاؤ کی حکمت عملی اور پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے معاملے پر سپیکر نے قومی اسمبلی اور سینٹ کی پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس پچیس مارچ کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق کرونا وارس سے بچاؤ کی مشترکہ حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے سپیکر اسمبلی اور سینٹ کی پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ثبوت کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے پاکستان میں کرونا وارس کے مریض دن بہ دن بھڑتے جا رہے ہیں سندھ میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو باون ہو گئی پنجاب میں دو سو پچیس خیبر پختنکواہ میں اکتیس مریض سامنے آئے ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ سو سے زائد ہو گئی بلوشستان اور گلگل بلتستان میں کرونا سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے سندھ میں کرونا وارس کا پھیلاؤں روکنے کے لیے پندرہ روزہ لاکڈ آن محکمہ ڈاکلا سندھ کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق نجی اور سرکاری ادارے بند ہیں سماجی مذہبی اور سیاسی تقریبات اور اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے سبائی وزیر تعلیم سعید غنی بھی کرونا وارس میں مبتلا ہو چکے ہیں اس بات کی تصدیق انہوں نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز میں میں نے کرونا وارس کا ٹیسٹ کروایا تھا جس کی ریپورٹ مصبت آئی ہے اس سے وائرس سے مبتلا ہونے کے بعد جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں ان میں سے مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا سعید غنی کا کہنا تھا کہ میں خود کو بالکل صحت مند محسوس کر رہا ہوں اور اپنی زمداری گھر پر ہی رکھ کر ادا کروں گا سندھر میں لاکڈون کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے جبکہ صوبے بھر سے لاکڈون کے خلاف ورزی کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا سندھر حکومت کے حکمات کے بعد دفعہ 144 سے نافذ کر کے ہیدر آباد، سکھر، سانگھر، مٹیاری، شکارپور، ٹنڈوالا یا جیکب آباد بدین سمیت تمام اس طرح کو لاکڈون کر دیا گیا کرونا دنیا کے 192 ممالک میں پھیل گیا دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد 14,686 ہو گئی 3,38,724 افراد متاثر ہیں اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد 5,476 ہو گئی نیو یوک میں کرونا مریضوں کی تعداد دنیا بھر کے کرونا متاثرین کی پانچ فیصد ہو گئی کرونا ورش سے بچاؤں کے لیے لاکڈون کے باعث سندھ کے ائرپورٹ سے مقامی پروازوں کے لیے بند کر دیے گئے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی اور سکھر ائرپورٹ مقامی پروازوں کے لیے بند رہیں گے دونوں ائرپورٹ 24 مارچ کی صبح 6 بجے سے پروازوں کے لیے مکمل بند ہو جائیں گے سیول ایویشن کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق پابندی کا اطلاق 24 مارچ کو صبح 6 بجے سے ہو گا مل بھر میں آج جوم پاکستان سادگی اور خاموشی سے منایا جائے گا دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا جوم پاکستان پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح کے آغاز پر 31 اور صبحی دارالحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی دی گئی تجدید اہد وفا کا دن 23 مارچ کا تاریخی لمحہ جوم پاکستان کے سلسلے میں کرنل شیر خان شہیر سٹیڈیم پشاور میں نماز فجر کے بعد سادہ تقریب ہوئی مل بھر میں آج جوم پاکستان انتہائی سادگی سے منایا جا رہا ہے صدر مملکت نے اپنی پیغام میں کہا کرونا کا مقابلہ عوام نے متحد ہو کر کرنا ہے وزیراعظم عمرانت پان کہتے ہیں عالمی وبا کی روک تھام سے متعلق اقدامات کی نگرانی خود کر رہا ہوں عوام حیجان کا شکار نہ ہو صدر مملکت عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کرونا وبا کے باعث آج اقوام عالم مشکل وقت سے گزر رہی ہے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس آشی کاوان نے کہا کہ 23 مارچ تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب مسلمانہ نے برے سغیر کو ایک واضح نسبولین ملا کرونا کے چیلنج سے نپنٹنے کے لیے ہم میں کوئی تقسیم نہیں عوام کا تحفظ سلامتی اور صحت ہم سب کی ترجیح ہے ڈاکٹر فردوس آشی کاوان نے اپنے پویٹ میں کہا کہ 23 مارچ اس دن کی یاد دلاتا ہے جب مسلمانوں نے برطانوی سامراج اور ہندو تسلط سے خود کو آزاد کرانے کے لیے الہدہ وطن کا مطالبہ کیا ایران نے کرونا وارث پر قابو بانے کے لیے امریکہ کے تعاون کی پیشکش مسترد کر دی آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مہیہ کردہ دوائیں بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ ہو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کرونا وارث سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے متعدد بار مدد کی پیشکش کی ہے امریکہ کے جانب سے کرونا سے نپٹنے کے لیے تعاون کی پیشکش حیران کن ہے کیونکہ خود امریکہ میں کرونا وارث سے بچاؤ کے سامان کی قلت ہے ٹوکیو اولمپکس ملتوی کیا جانے کا امکان ہے ٹوکیو اولمپکس کا انکات جاپان میں روابارس چوبیس جولائی سے نو اگست تک کیا جانا تھا جس کے لیے جاپان میں بڑے پیمانے پر انتظامات بھی کیا جا رہے تھے دنیا بھر میں پھیلے کرونا وارث کے باعث جاپان میں ہونے والے بینل اقوامی ملٹی سپورٹس ایونٹ ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس ملتوی ہونے کا امکان ہے ملک بھر کی معنیات سے شخصیات بھی کرونا وارث سے متعلق آگاہی مہم میں پیش پیش ہیں ادھاکاروں اور کھلاڑیوں نے سوشل میڈیا پر منفرد انداس میں لوگوں کے ہاتھ دونے اور کرونا وارث سے بچنے کی تلقین کی ہے ہمیں مل رہی ہیں ان پر عمل بھی کریں آئیزولیٹڈ رہیں اپنی گھر والوں کا اپنا گھار رکھیں گھر میں رہ کے الگ الگ رہ کر اس جنگ کو جہاں وہ ہم نے جیتنا ہے ہم نے ایک قوم بن کے ویسا ہی عظم کرنا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے کرونا وارث کو شکست دیں آج 23 مارچ کو ہمیں ایک اہت کرنا ہے آئیے سابون حسینی تائزہ سبتائیو جی سے ہاتھ دوئے یاد رکھیں ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے پرہیز کریں ہمیں ایک اہت کرنا ہے اور وہ ہے احتیار احتیار اور صرف احتیار سابون اور حسینی تائزہ سبتائیو جیسے ہاتھ دوئے کوہنوٹ سے فضل وقت آئیں موسیقی 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 موسیقی